بڑی خبر کے ساتھ بڑی خبر اس وقت کی پردھان منتری نرندر موڈی کے دورے سے جڑی پی اے موڈی آج علی گڑھ کو دیں گے بڑی سوغات راجہ مہندر پرطاف سنگھ وشوت دیالی کی رکھیں گے آدھا شریلا دوپہر بارہ بجے شروع ہوگا کارک رب علی گڑھ میں جن سبھا کو بھی سمبودت کریں گے پی اے موڈی بڑی خبر اس وقت کی آج پردھان منتری نرندر موڈی علی گڑھ پہنچیں گے اور علی گڑھ کو دیں گے بڑی سوغات بدان سبھا چناؤں سے پہلے پی اے موڈی کا یہ علی گڑھ دورہ اور علی گڑھ کو یہ بڑا تحفہ کئی مائنوں میں بہت اہم پہلانندی بین پٹیل بھی کارک رب میں رہیں گے موجود بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں علی گڑھ سے آ رہی بارہ بجے کے قریب آج یہ کارک رب آئیوجت ہونا ہے پردھان منتری نرندر موڈی علی گڑھ کا دورہ کرنے والے ہیں اور علی گڑھ کو دیں گے بڑی سوغات جن سبھا کو بھی پی اے م کریں گے سمبودت یو پی چناؤں سے پہلے مکھے مکھے منتری جو ہیں یوگی عادت تینات وہ تو تیاریوں میں جھٹے ہوئے ہی ہیں پارٹی کا پرچار پسار زور شور سے کر رہے ہیں اور اسی بیچ پردھان منتری نرندر موڈی بھی علی گڑھ کو بڑی سوغات دینے پہنچیں گے راجہ مہندر پرطاب سنگھ کی یاد اور سممان میں وشو دیالے کے ساپنا کرنے جا رہی ہے اتر پردیش سرکار اور راجہ مہندر پرطاب سنگھ کو ایک سوطنترتہ سینانی شکشا وید اور سماج سودھارک کے روپ میں یاد کیا جاتا ہے بھاری سرکشا کے انتظام کیے گئے ہیں چاک چوبند رہنے والی ہے سرکشا پردھان منتری نرندر موڈی کے کارکرم کو لے کر یا تا یاد پولس نے تیاری پوری کر لی ہے اور کسی بھی بھاری واہن کو پرویش نہیں کرنے دیا جائے گا علی گرزلے کی سیما کے اندر اور اس طرح کے انتظام جو ہیں وہ کیے گئے ہیں پڑوسی جن پت بولن شہر کازگنج ہاتھرس اور مطورہ کے اتھیکاریوں سے بھی سمنوے کیا گیا ہے انتظام پختہ کرنے کے لیے اور شہر کے اندر کچھ مارگوں پر ریلی میں جانے والے واہنوں کے علاوہ اور کسی بھی طرح کے واہن کے پرویش پر پرتیبند رہے گا پردھان منتری نرندر موڈی آج پہنچیں گے علی گر اور رکشک کوریڈور کا بھی وہ کریں گے نرکشن جائزہ لیں گے اور زیادہ جانکاری کے لیے ہمارے سیوگی سنجیو کپاسیا جڑ گئے ہیں سنجیو آج پردھان منتری پہنچنے والے ہیں علی گر ذرا بتائیں کہ کارکرم جو ہے کب شروع ہونے والا ہے اور اس وقت کارکرم اس تھل کی تصویر جو ہے وہ کیسی دیکھی جا سکتی ہے بلکل دیکھئے کائنات پردھان منتری موڈی دو ہزار بائیس کو گھنہ سبت جنابوں کا سرپردیل سے آج آگاہ کریں گے 10 بچ کر 45 میٹ پر وہیں علی گر پہنچیں گے اور 11 بچ کے 35 میٹ پر وہیں علی گر کے گرام لودھا اس سے تو راجہ مہندر سنگھ کے نام پر ایک یونیورسٹی کا اگھاٹن کریں گے آپ کو بتا دیں کہ جاٹ نیتا کے طور پر ان کی راجہ مہندر سنگھ کی چبی ہے اور اس طرح پردیس میں ناراہ جاٹ اور کشانوں کو منانے کا یہ بڑا دعا اس طرح پردیس میں پردھان منتری کی اوچہ ہو سکتا ہے لیکن جس طریقے کے دو ہزار بائیس کے بیدان سوار چناب اتر پردیس میں ہونے ہیں اتر پردیس کا سیاسی مہت بھی یہ ہے کائنات کہ یہاں پر 403 بیدان سوار سیٹے اور 80 لوگ سوار سیٹے ہیں یعنی دیس کے سب شر بڑے راج میں چناب کو بھارتے جنتا پائٹی بہت گمبھیلتا سے لے رہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ بھارتے جنتا پائٹی کے سیر تمام نیتا اتر پردیس کے دورے پر ہیں چاہے پردان منتری موڈی ہو چاہے جی پی نڈا ہو چاہے گرہ منتری ہمشہ ہو لیکن آج جو پردان منتری موڈی اتر پردیس سے چنابی آگاہ چنابی بھگل پھنکنگے اس کے مائنے کہیں نہ کہیں بڑے ہونے والے ہیں اتر پردیس میں کائنات سنجیف جس جاتی سمی کرن کو ساتھ نے کی کوشش بی جو پی کے اور سے کی جا رہی ہے ہم یہ بھی آپ سے جانا چاہیں گے کہ اس کا جو جن آدھار ہے وہ ووٹوں کے روپ میں کتنا ہے کتنا فائدہ جو ہے پارٹی کو اس سے ہو سکتا ہے کیونکہ پچھلی بار 300 سے زیادہ سیٹے پارٹی جیتی تھی اور اس بار دعویٰ کر رہے ہیں بی جے پی کے نیتا اس سے زیادہ سیٹے وہ جیتیں گے دیکھو دیکھیں بھاتے جنتا پارٹی کے اتر پردیس کے نیتا تمام بڑے بڑے دعوے اور بارے کر رہے ہوں لیکن جس طریقے کا ماحول رائیٹک ماحول اتر پردیس میں برسمان میں ہے کڑی ٹکر دیتی دکھائی دے رہی ہے سماجبادی پارٹی اتر پردیس میں اور کہیں نہ کہیں یہی وجہ ہے کہ اتر پردیس میں کسانوں اور جاٹوں کو منانے کے لیے بارتے جنتا پارٹی تمام نئے داؤ کھیل رہی ہے یہی داؤ اتر پردیس میں کسانوں جاٹوں کو منانے کے لیے کھیلا جارہا کیا اس طرح کی کوئی چیتاونی جو ہے وہ ملی ہے یا جانکاری سامنے آئی ہے کہ اس کارکرم کا ویروت کرنے کے لیے کسان بھی آ سکتے ہیں کھٹا ہو سکتے ہیں اور اس سچویشن کو ہینڈل کرنے کے لیے کیسے انتظام کیے ہیں پرشاسن نے دیکھیں جلا پرشاسن کی اور سے پورے انتظام کیے گئے ہیں کسانوں کو وہاں سے دور رکھا جائے گا لیکن جس طریقے کا پردرسن کل کسانوں نے علیگر میں کیا اس سے ساپ سنکیت ہے کہ بارتے جنتا پارٹی سے کسانوں میں اتر پردیس میں ناراض گئی ہے خاص طور سے کرسیبیل 2020 کا جس طریقے سے دیش میں ویروت ہو رہا ہے وہ کہیں نہ کہیں پشم اتر پردیس جو جاٹ لینڈ مانا جاتا ہے چوتری چرن سنگھ کی کرم ہوں نہیں رہی ہے پشم اتر پردیس کے سیاسی سمیکن کی بات کریں تو مسلم اور پندر پیس دی جاٹ اور پانچ سے سات پیس دی آدھ یعنی پچاس پیس دی پر بھارتے انتہ پارٹی کو ساپ سور پر کلیٹ کر دیتی دکھائی دیتی راجہ مہندر پرطاپ جو ہیں وہ ایک جاٹ آئیکن کے روپ میں جو ہیں وہ بھی جانے جاتے ہیں اور یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ بی جے پی اس جاتی سمیکرن کو سادھنے کے لیے یہ قدم جو ہے وہ اٹھانے جا رہی ہے فیصلہ لے رہی ہے حالانکہ اس کے دوسرے پرنام جو ہیں بھاوشے میں اور بھی سکراتمک دکھائی دے سکتے ہیں لیکن فلحال کے لیے یہ داو پارٹی کے لیے سیدھا پڑتا ہے یا اُلٹا پڑتا ہے یہ دیکھنے والی بات ضرور رہے گی بہت شکریہ سنجھے تمام جانکاری کے لیے بہت شکریہ